السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدللہ ومن يضلل فلا هادیلہ وعشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ وعشہدو ان محمدًا عبدہو ورسولہ یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كثيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ مَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عُزِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُ هَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِذَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلْعَسْرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْخُسُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ مُعَزَّزُ عُلَمَائِ كِرَامِ مُحترم بزرگو نوجوان ساتھیو پردہ نشین ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں یہ میرے لئے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج اس مبارک مجلس میں مجھے آپ کے بیچ حاضر ہونے کا موقع ملا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اس طریقے کی مجلس یہاں ہر مہینے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے منقض ہوتی ہے اور دین کی باتوں کو سننے کے لئے قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لئے آپ حضرات یہاں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو بھی باتیں اس اسٹیش سے بیان کی جائیں کتاب سنت کی روشنی میں رب العالمین ان باتوں پر کہنے والوں کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین میرا عنوان جیسا کہ آپ کو اشتہارات اور پوشٹرز کے ذریعے بھی معلوم ہوا ہوگا بڑا ہی اہم انوان ہے اور ایسا انوان ہے جس کا تعلق ہم سب سے ہے سوشل میڈیا اور ہمارا نوجوان سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا استعمال آج ہمیں سے ہر شخص کر رہا ہے اگر میں یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں اور خاص طور سے یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے پوچھوں آپ واتس ایپ چلاتے ہیں کے نہیں آپ کا فیس بک پر اکاؤنٹ ہے کے نہیں آپ ٹویٹر اشٹاگرام وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کے نہیں تو شاید سو میں دس پانچ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم نہیں استعمال کریں آج معاشرے کی اور نوجوانوں کی خاص طور سے اکثریت سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے ہم نے اپنے عنوان میں ایک جملہ استعمال کیا ہے کیا صحیح کیا غلط یہ جملہ یہ بتا رہا ہے یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال بالکل غلط ہے اگر ہم ایسا کہیں گے تو یہ غلط بات ہوگی یہ نائنصافی کی بات ہے ہماری شریعت بیلنس والی شریعت ہے توازن والی شریعت ہے ہماری شریعت میں ہر چیز میں درمیان کا اور بیچ کا اور سب سے بہترین راستہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بھی ہے غلط استعمال بھی ہے ہم دونوں چیزوں پر روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں اور اس کے جو ڈراؤ بیکس ہیں اس کے جو نقصانات ہیں اس کے جو مزیر اثرات ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچیں سوشل میڈیا کہتے کس کو ہیں انٹرنیٹ کا ایک بڑا مشہور آن لائن انسائکلو پیڈیا ہے جس کو ویکی پیڈیا کہا جاتا ہے ویکی پیڈیا پر اگر آپ ٹائپ کریں سوشل میڈیا تو ویکی پیڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سوشل میڈیا are interactive computer mediated technologies social media کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی technology جو computer سے جڑی ہوئی ہے اور جو لوگوں کو جوڑتی ہے that facilitate creating and sharing of information, ideas, career interests and other forms of expression social media کے ذریعے ہم اپنی معلومات اپنے ideas اپنے business کے تعلق سے بہت ساری چیزیں دوسروں کو share کر سکتے ہیں via virtual networks social media کا ایک virtual network ہوتا ہے جیسے ہم عوام میں لوگوں میں ایک دوسرے سے network بناتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ایسی facebook, whatsapp, twitter کے ذریعے بھی ایک network ہوتا ہے لیکن یہ virtual network ہوتا ہے یہ real نہیں ہوتا یہ online ہوتا ہے یہ ایک الگ دنیا ہے یہ virtual world ہے اس پر ہمیں تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرور ہے social media کا کسرس سے استعمال کرنے کی وجہ سے آج ہم ورچول world میں اتنے کھو چکے ہیں کہ ہم real world سے غائب ہو رہے ہیں ہم facebook پر مدرس ڈے منا رہے ہیں اور ہماری بوڑھی ماں بیمار ہے بستر پر پڑی ہے اس کی دوا کی ہمیں فکر نہیں ہے ہم ٹویٹر پر باپ کا مقام بتا رہے ہیں اور ہمارا باپ چند پیسوں کے لیے دوسروں سے کرزے لے رہا ہے ادھار لے رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے ہمارے facebook پر تین ہزار دوست ہیں اور ہمارے پڑوس میں رہنے والا اور ہمارے گھر کی بانڈری کے اندر رہنے والا ہمارا سگا بھائی اس کے حالات سے ہم بے خبر ہیں یہ ہے سوشل میڈیا کا ایک بہت ہی خطرناک پہلو کہ آج ہم اس ورچول ورلڈ میں اس مجازی دنیا میں اس آن لائن دنیا میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم ریل ورلڈ سے دور ہو گئے آج ہمارا نوجوان جو اس امت کی پوجی ہے جو اس امت کا سرمایہ ہے جو اس امت کی شٹرنٹ ہے جو اس امت کی طاقت ہے جس سے اس امت کو امیدیں ہیں جو اس امت کا مستقبل ہے ہمارا نوجوان سوشل میڈیا میں اتنا دیوانہ بنا ہے اللہ کی پناہ ہے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ سونے کا ہوش ہے نہ اپنی ذمہ داریوں کا ہوش ہے ایسا لگتا ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم نہیں چلا رہے ہیں موبائل ہمیں چلا رہا ہے سوشل میڈیا ہمیں چلا رہا ہے میرے بھائیو دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت مفید ہوتی ہیں لیکن ان کا غلط استعمال ہمیں بڑا بڑے خطرناک نتائج تک لے کے چلا جاتا ہے مثال کے طور پر الیکٹریسٹی ہے بجلی ہے بڑی مفید چیزیں ایک گھنٹے کے لئے لائٹ چلی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہماری زندگی کی ضروریات جڑی ہیں اس سے لیکن وہی بجلی آپ بجلی کا ننگا تار پکڑ لیں آپ مر سکتے ہیں آپ کی جان جا سکتے ہیں ایک مفید چیز کا غلط استعمال آپ کی جان لے سکتا ہے کہتے ہیں کہ کشتی جو ہوتی ہے جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو کشتی چلتی ہے جب تک کشتی پانی میں ہے تب تک کشتی چلتی ہے اور جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی لڈوب جائے سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال میں آج ہم اتنے غرق ہیں اور اس کے غلط استعمال میں خاص طور سے ہماری نوجوان نسل اتنی ڈوبی ہوئی ہے کہ آج اس سے فائدہ شاید دس یا بیس پرسنٹ مل رہا ہو اور نقصان اس سے کئی زیادہ کئی گناہ زیادہ آج ہماری نوجوان نسلوں کو پہنچ رہا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کام صحیح استعمال کیسے کریں اور غلط استعمال سے کیسے بچیں میں یہاں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے ناخدا محلے میں ممبئی میں بیٹھ کر میرے سامنے ایک اچھی خاصی تعداد بیٹھی ہے لیکن آج اس پروگرام کو لائیو بروڈکاشٹ کیا جا رہا ہے فیس بک پر یا یوٹیوب پر لوگ دیکھ رہے ہیں زائیسی بات ہے یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آج کوئی دینی مجلس ہے کوئی پروگرام ہے لائیو دکھایا جا رہا ہے جس پروگرام میں سو لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا نے اس پروگرام کی ریچ کو ایک لاکھ لوگوں تک پہنچا جائے یہ اس کا کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے علم فیل رہا ہے علم آسانی سے لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اپنے گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اپنے مکانوں میں بیٹھے ہیں آرام سے دیکھ رہے ہیں پروگرام تقریر آج میں نے کر دی یوٹیوب پر اسٹور ہو گئی اپلوڈ ہو گئی ایک سال کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا شایق ابو زیز زمیر صاحب آئے تھے 2019 میں دیکھے انہوں نے کس موضوع پر تقریر کی تھی آپ نے فوراں ٹائپ کیا تقریر آپ کے سامنے ہیں کہ ڈاٹا اسٹور ہو رہا ہے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس کا سوشل میڈیا ہمارے مفید ڈاٹا کو ہماری مفید معلومات کو اسٹور کر رہا ہے ہم کبھی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کم خرچ میں بہت معمولی کاشت میں بہت معمولی لاغت میں ہم اپنے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں اور بڑی ایک بڑی تعداد تک پہنچا دیتے ہیں خرچ کم ہے اور ریچ بہت بڑی ہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہے سوشل میڈیا ایک آزاد میڈیا ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے الیکٹرونک میڈیا کسی کے کنٹرول سے چل سکتا ہے اخبار کسی کے کنٹرول سے چھپتا ہے ٹی وی کا کوئی مالک ہوتا ہے سوشل میڈیا میں سب آزاد ہیں یہاں اگر اسلام کو گالی دینے والے اسلام پر اعتراض کرنے والے آزاد ہیں تو آپ بھی آزاد ہیں کہ آپ اسلام کا ڈیفنس کریں آپ اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بجانیں اب آپ یہ کہہ کر کے خاموش نہیں رہ سکتے کہ جناب ہمارے پاس وسائل کہا ہے آج اسلام کو برا بلا کہا جا رہا ہے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے آپ اس پلیٹ فارم کا استعمال اسلام کے دفاع کے لیے قرآن کے دفاع کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کر سکتے سوشل میڈیا کے ایک اور بہت بڑا استعمال ہے آج دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی بمبئی کا بیٹھا آدمی امریکہ اور یورپ اور سعودی عرب دنیا کے کونے دوسرے کونے کے بیٹھے ہوئے انسان سے ڈائریک کال کر رہا ہے ویڈیو کال کر رہا ہے بات کر رہا ہے کمیونیکیشن آسان ہو گیا رابطہ آسان ہو گیا اب آپ اسلام کی دعوت غیروں تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں قرآن کریم کی حقانیت کو اور اسلام کی دعوت کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا پریٹ فارم بن سکتا ہے سوشل میڈیا اگر ہم صحیح استعمال لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل نے سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کے بجائے جو راستہ چنا ہے وہ غلط ہے وہ حلاق کرنے والا ہے وہ برباد کرنے والا ہے وہ صحت کو بھی برباد کر رہا ہے وہ جسم کو بھی برباد کر رہا ہے وہ دین کو بھی برباد کر رہا ہے وہ اخلاق کو بھی برباد کر رہا ہے وہ سوسائٹی کو بھی برباد کر رہا ہے جب تک فیس بوک نہیں تھا جب تک واتس ایپ نہیں تھا بہت ساری برائیوں سے سماج محفوظ تھا بہت ساری گندگیوں سے معاشرہ محفوظ تھا سوشل میڈیا نے آنے کے بعد بہت ساری برائیوں کو آسان کر دیا بہت ساری گندگیاں سماج میں بڑھ گئیں جب تک یہ چیزیں نہیں تھی لوگ علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں احتیاط کرتے تھے مستند علماء کے پاس جاتے تھے کتاب و سنت کے جانکاروں کے پاس جاتے تھے اب سوشل میڈیا آ گیا اب یوٹیوب آ گیا اب علامہ گوگل صاحب آ گئے اب ہمارے پاس ایک آن لائن مفتی بن گیا ہمیں جو سوال چاہیے ہم نے گوگل پہ ٹائپ کر دیا ہمیں معلوم نہیں ہمیں خبر نہیں کہ یہ جواب لکھنے والا یہ فتوہ دینے والا اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا منحج کیا ہے اس کی معلومات کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے ہمیں اتمنان ہو گیا ہمارے سوال کا جواب مل گیا یہ بہت بلا ڈراؤ بیک ہے آج سوشل میڈیا علم کے نام پر آج گمراہی بڑھ رہی ہے دین کے نام پر دین سے دور کیا جا رہا ہے یہ خطرے پہلے بھی تھے لیکن پہلے کم تھے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بڑھ گئے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کون کون سا برا اثر ہماری زندگی پر پڑھ رہا ہے اور اس سے کیسے بچیں گے ہم اپنی بات کو انشاءاللہ دس پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے اپنے وقت میں ہم اپنی بات کو سمیٹے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سوشل میڈیا کے سب سے پہلا جو غلط استعمال ہم کر رہے ہیں جو ڈراؤ بیک ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ٹائم اور وقت کی قدر اور قیمت ختم ہو گئے انسان کتنا ٹائم دے رہا ہے سوشل میڈیا کو کبھی احساس کیا آپ نے انسان فیس بک پر ایک فوٹو ڈالتا ہے ہر مینت چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے ایک پوشٹ ڈالتا ہے صبح کو چیک کرتا ہے دوبہر کو چیک کرتا ہے شام کو چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے اگر انسان کو اس کی فکر ہو جائے کہ اللہ ہم کو لائک کرتا ہے کہ نہیں تو شاید انسان لائک ہو جائے انسان آج فیس بک کے لائک اور ڈس لائک کے چکر میں پڑا ہے ٹائم برباد کر رہا ہے انسان کی سب سے بڑی پونجی میرے پیارے بھائیوں انسان کا ٹائم ہے انسان کی زندگی کا گزرا ہوا ہے ایک منٹ ایک سیکنڈ ایک پل جو گزر گیا واپس نہیں آسکتا ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں زمانے کی قسم کھائی ہے قسم ہے زمانے کی قسم ہے وقت کی بائی دی ٹائم ٹائم کی قسم اللہ نے قسم کھائی ہے ٹائم یہ ٹائم اتنی قیمتی چیز ہے اس ٹائم کی جس نے قدر نہیں کی اس وقت کی جس نے قدر نہیں کی وہ کھسارے میں ہے وہ گھاٹے میں ہے وہ نقصان میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے لوگ ان کی ویلو نہیں سمجھتے لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے نمبر ایک صحت تندرستی صحت ہیلت اچھا خاصا چلتا فرتا انسان بیمار پڑا ڈاکٹر کیا گیا جاں چھوئی سمٹمز دیکھے گئے پتہ لگا کینسر ہے ممبئی لائے گیا دو تین مہینے علاج ہوا چار پانچ مہینے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا ہو رہا ہے ایسا سماج کی کڑوی حقیقت ہے انسان اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا ہے اپنی صحت کو گنیمت نہیں سمجھتا ہے تندرستی ہے انسان اللہ کے دین کے لئے اللہ کی رضا کے لئے بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے انسان جبکہ اسے معلوم نہیں کہ کب اس کی تندرستی اس کو دھوکہ دے دے کب اس کی صحت اس کو دھوکہ دے اور دوسری چیز کیا ہے والفراغ اللہ کے پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا ٹائم بہت قیمتی ہے انسان اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جنت اور اپنے کچھ بندوں کو جہنم میں ڈالے گا تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے جہنم میں جانے کے بعد وہ ایک تمنا کریں گے ایک عرضو کریں گے جہنمی چلائیں گے چیخیں گے اے پروردگار اے اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں جانے کی محلت دے دے ایک موقع اور دے دے ایک بار ٹائم اور دے دے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو اب تک کرتے تھے ہم چینج ہو جائیں گے ہم بدل جائیں گے ہم صدر جائیں گے اللہ فرمائے گا نہیں اب تمہیں دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا دوبارہ محلت نہیں ملے گی تمہیں جتنی محلت ملنی تھی مل چکی کیا ہم نے تم کو ساٹھ سال کی پچاس سال کی چالیس سال کی عمر نہیں دی تھی جتنی عمر میں تم صدر سکتے تھے بن سکتے تھے اللہ کے دین کا کام کر سکتے تھے اللہ کی رضا کا کام کر سکتے تھے تم نے نہیں کیا فَزُوقُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِیرِ آج تم جہنم کی آگ کا مزا چکے ٹائم کی قدر کرو میرے بھائی سوشل میڈیا آج ہمارے ٹائم کو بے تہاشا برباد کر رہا ہے قیامت کے دن ہم اپنے ٹائم کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا ترمزی کی صحیح روایت ہے آپ نے فرمایا لَا تَزُولُ قَدَمَا إِبْنِ آدَمَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے پہلا سوال یہ ہوگا عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا فْنَا ہم نے تم کو جو عمر دی تھی جو زندگی دی تھی تم نے کہا گزاری اور دوسرا سوال نوجوانوں سے ہوگا ہمارے نوجوان ساتھیوں آپ سے ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بِلَا آپ نے اپنی جوانی کو کیسے گزاری تو وقت برباد کیا جا رہا ہے اس سوشل میڈیا کے سے اس کا صحیح حل کیا ہے اس کا علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ٹائم دیں لیکن ہم ٹائم بانٹ کر کے دیں ہم سوشل میڈیا کو ٹائم دیں بیوی کو بھی ٹائم دیں بچوں کو بھی ٹائم دیں بزنس کو بھی ٹائم دیں علم دین کے لیے بھی ٹائم نکالیں سوشل میڈیا کے لیے بھی ٹائم نکالیں ہم سارا دن ساری رات سوشل میڈیا پہ نہ لگے رہیں ٹائم کو مینج کریں اس لئے کہ یہی ہماری پوجی ہے اور یہی علاج ہے اگر ہم سوشل میڈیا کے اس خطرناپ نقصان سے بچنا چاہے نمبر دو سوشل میڈیا کا دوسرا غلط استعمال نماز پڑھ کے آدمی مسجد میں بیٹھا ہے موبائل نکال کے چیک کرتا ہے واٹسپ آیا کے نہیں ہے اللہ اکبر مسجد میں بھی چین نہیں ہے رمضان میں ایک جگہ میں گیا چند نوجوان میرے پاس آئے کہنے لگے شیخ اعتقاپ میں موبائل رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں میں نے کہا موبائل رکھنے کا مقصد کیا ہے بولے شیخ بیانات سنیں گے تقریریں سنیں گے قرآن کی تلاوت سنیں گے میں نے کہا کہ آپ کا جب نیٹ چالو ہوگا آپ کا نیٹ چالو ہوگا موبائل پر آپ کے بیانات جب آپ سننے بیٹھیں گے تو واٹسپ پر میسیجز بھی آئیں گے آپ میسیجز بھی چیک کریں گے آپ فیس بک پر چیٹنگ بھی کریں گے کون روکے گا آپ کو تو اعتقاب کا اصل مقصد ہے ساری دنیا سے کٹنا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا تو اعتقاب کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا اعتقاب کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا اور وہی ہو رہا ہے آج کتنی مسجدوں میں نوجوان اعتقاب کی حالت میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہیں عبادت انسان کی عبادت کو خراب کر رہا ہے سوشل میڈیا مسجد میں نماز ہو رہی ہے نماز کے دوران فون کی گھنٹی بج رہی ہے ہم کسی بڑے آدمی کے یہاں جاتے ہیں کسی بڑے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں جہاں لکھا رہتا ہے خاموش رو تو ہاں ہم فوراں اپنا موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے ہم پولیس اسٹیسن جاتے ہیں موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں کسی منشٹر کے ہاں جاتے ہیں موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں آپ اللہ کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں اور موبائل آپ کا چالو ہے آپ کی رنگ ٹون بج رہی ہے آپ کے موبائل میں فلمی گانے بج رہے ہیں اللہ کے گھر کی کتنی بڑی بے خرمتی آج اس موبائل اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر ایک صحابی نے تحفے میں چادر دی چادر کے اوپر کچھ ڈیزائنس بنے ہوئے تھے اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے آپ کی نظر نماز کی حالت میں اس چادر کے ڈیزائنس پر پڑھ گئی آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ نے صحابہ سے کہا اِذْحَبُوبِ خَمِيْسَتِ حَاظِهِ میری یہ چادر لے جاؤ مجھے نہیں پہنی ہے یہ چادر مجھے نہیں پہننا ہے یہ کپڑا میرے پاس سادی چادر لاؤ سمپل چادر لاؤ اِنَّهَا الْحَتْنِيَنْسَلَا تِي میری نماز میں اس چادر نے مجھے ڈشٹرب کر دیا اللہ حُطر میرے نبی ایک ٹائم کی نماز ایک وقت کی نماز بھی ایک چادر کی وجہ سے ڈشٹرب کرنا ڈشٹرب ہونا پسند نہیں کرتے آج ہماری پوری نماز سے ڈشٹرب ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھ رات کو دو دو بجے تک ہمارا نوجوان فیس بک پر لگائے وائٹس ایپ پر لگائے تو کہاں سے فجر کی نماز پڑے گا عبادات اللہ کی عبادات جو ہمارے اوپر فرض ہیں آج سوشل میڈیا کی وجہ سے آج عبادات میں کمی ہو رہی ہے عبادات پر اثر پڑ رہا اور ایک بات بتاؤں عبادت کو خراب کون کرنا چاہتا ہے شیطان کرنا چاہتا ہے شیطان کا سب سے بڑا مشن یہی ہے کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھنے گیا ہے اس کو نماز پڑھنے سے روک نہیں پایا تو نماز میں ڈشٹرب کر دو نماز میں وسوسہ آتا ہے نا کس کی طرف سے آتا ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ نماز میں ڈشٹرب کرنے والا الگ سے ایک شیطان ہے اس کا نام کیا ہے خنزب حدیث میں نام بھی آیا ہے خنزب ہے اس کا کام ہے نماز خراب کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی نماز میں کبھی کبھی ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے یا انسان نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے شیطان بندے کی نماز میں سے چوری کر لیتا ہے بندے کی نماز کو چورا لیتا ہے تو شیطان کا مشن آج پورا کر رہا ہے سوشل میڈیا اگر ہمارے ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نماز ڈشٹرب ہو رہی ہے اس کا علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ جب عبادت کا ٹائم آ جائے جب نماز کا ٹائم آ جائے تو ارے سوشل میڈیا تو چھوڑ دو ہماری دکان بند ہو جانی چاہیے ہمارا کار کھانا بند ہو جانا چاہیے ہمارے سارے کام بند ہو جانے چاہیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو ازا نودی علی الصلاة من یوم الجمع فاسعو الى ذکر اللہ اے اللہ کے بندو اے ایمان والو جمع کی ازان کا ٹائم ہو جائے جمع کا وقت ہو جائے اپنا بزنس اور کاروبار چھوڑ دو یہ صرف جمع کے لئے نہیں یہ پانچوں ٹائم کی نماز کے لئے حکم ہے اپنا کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں چلے جاؤ نماز کے بعد عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اپنا کاروبار اپنا بزنس اپنا کام جاری رکھو سوشل میڈیا امپورٹنٹ ہے مگر نماز سے امپورٹنٹ نہیں ہے میرے بھائیو ہم اپنے پرائیوٹ مجلسوں میں اپنی پرائیوٹ چیزوں میں ہم پسند نہیں کرتے کوئی ہمیں ڈشٹر کرے ہم رات میں سوئے ہیں رات کو دو بجے کوئی کال کرتا ہم ناراض ہو جاتے کیوں ہم کو ڈشٹر کر رہے ہو ہم پرائیوٹ ٹائم میں ڈشٹر بینس پسند نہیں کرتے نماز تو دنیا کا سب سے موشٹ پرائیوٹ کام ہے آپ اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں نماز کی حالت میں آپ نے کیسے گوارہ کر لیا کہ موبائل اور سوشل میڈیا آپ کو ڈشٹر کرے آپ نے اس کو پرمیٹ کیسے کیا آپ نے اجازت کیسے دی موبائل بند کیجئے سوشل میڈیا بند کیجئے نماز کے دوران یہ تمام چیزیں بند ہونی چاہیے مسجد میں جتنی دیر آپ ہیں موبائل سے دور رہی ایک مسئلہ آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں مولیساہ موبائل پر قرآن پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے علماء نے اجازت دی ہے پڑھ سکتے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ موبائل پر اتنے ہی سکون سے قرآن پڑھ پائیں گے جتنے سکون سے آپ مسحب میں پڑھتے نہیں پڑھ پائیں گے پتہ لگا آپ موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے جمعہ کے دن سورے کحاب کبھی پڑھنا ہوا سفر میں ہوں ہاتھ میں مسحب نہیں ہے اگر سورے کحاب پڑھ رہا ہوں بج میں میسیجز آ رہے ہیں واتسپ آ رہا ہے اب آٹومیٹک انسان ہے اب آدمی کی توجہ ادھر چلی گئی میسیج دیکھنے لگا واتسپ دیکھنے لگا انسان کی تلاوہ ڈشٹرب ہو رہی تو موبائل قرآن کا آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں آپ امرجنسی حالات میں یوز کریں لیکن آپ موبائل کے بجائے مسحب سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں تو موبائل نے یہ دوسرا نقصان پہنچایا ہے ہماری عبادتوں کو متاثر کیا ہے ہماری عبادتوں میں رکاوٹ ڈالی اور یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا ارے موبائل تو بہت معمولی چیز ہے ایک باپ کے لئے اولاد کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہمارے لئے مال کتنا امپورٹنٹ ہے مال نہ ہو انسان کی زندگی گاڑی ایک دن نہیں چل سکتی اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو مال جیسی امپورٹنٹ چیز اور اولاد جیسی محبوب چیز اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے اگر غافل کر رہی ہے تو تم خسارے میں ہو نقصان میں ہو گھاٹے میں تو میرے عزیز ساتھیوں یہ موبائل کا دوسرا غلط استعمال ہے اور اس کا علاج میں نے بتایا کہ عبادت عبادت کے دوران نو ڈشٹر موبائل بن موبائل سائلنٹ بہت سارے ہمارے بھائی موبائل وائبریٹ کر دیتے ہیں وائبریٹ بھی مت کیجئے نماز کے دوران یا تو سوچ آف کر دیجئے سائلنٹ کر دیجئے اگر آپ وائبریٹ بھی کرتے ہیں تو ایک ذہن میں کھٹک رہے گی پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے پتہ نہیں کس کا میسج آ رہا ہے نماز آپ کی ڈشٹر ہوگی عبادت ڈشٹر ہوگی سوشل میڈیا کا تیسرا غلط استعمال آج بڑے بڑے سکولز میں کالیجز میں پڑھائی متاثر ہو رہی ہے ایجوکیشن سسٹم متاثر ہو رہا ہے اسکولوں کی پڑھائی کا اسٹینڈر گر رہا ہے کالیجز اور یونیورسٹیز کا اسٹینڈر گر رہا ہے کیوں ٹیچرز اپنا الگ فیس بک میں لگے ہیں اسٹوڈنٹس اپنے الگ فیس بک میں لگے ہیں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے پڑھائی پر اثر پڑھ رہا ہے برا اثر پڑھ رہا ہے سوشل میڈیا نے ایجوکیشن سسٹم کو ناکام اور کھوکلا کرنا شروع کر دیا سیویل سرویسز کی تیاری جو لڑکے کرتے ہیں ہمارے اتر پردیش کے اندر الہاباد بہت بڑا حب ہے سیویل سرویسز کا مجھ سے بعض میرے دوستوں نے میرے فرنس نے بتایا کہ سیویل سرویسز کی تیاری کرنے کے لیے سوشل میڈیا زہر ہے ہم اگر تیاری کرتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا کو بن کر دیتے ہیں موبائل بن کر دیتے ہیں تب ہم تیاری کر سکتے ورنہ نہیں کر سکتے دنیا کی تعلیم سے سوشل میڈیا نے دور کیا مدرسوں کی اور اسکولوں کی پڑھائی کو خراب کیا اور دوسری طرف دین کی تعلیم سے بھی ہم کو دور کیا آپ بتائیے آخری بار آپ نے کب قرآن پڑھا تھا میری ماں بہنیں جواب دیں آخری بار قرآن کب کھولا تھا آپ نے رمضان میں جو قرآن کھلتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگلے سال رمضان میں کھولنے کی باری آتی ہے قرآن آج ہمارا پندرہ سال کا دس سال کا نوجوان موبائل اور سوشل میڈیا چلانا خوب جانتا ہے ٹک ٹاک پر ڈاس کرنا خوب جانتا ہے فیس بک کیسے چلائے جائے اسے خوب معلوم ہے لیکن کتنے ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے قرآن پورا قرآن ناظرہ نہیں پڑھا ہے دین کا جو بنیادی علم ہے دین کا جو ضروری علم ہے نماز کیسے پڑھیں وضو کے کیا مسائل ہیں غسل کے کیا مسائل ہیں عقیدہ اور ایمان کے ضروری مسائل نہیں معلوم ہم سوشل میڈیا کے استعمال میں ہم اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے دین کے علم سے بھی دور ہیں ہمارا ایک نوجوان کی بی سی کے ہوسٹ شیٹ پر پہنچتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی میں پہنچتا ہے اور اسے ایک آسان سا سوال کیا جاتا ہے وہ جواب نہیں دے پاتا ہے جبکہ بہت پڑھا لکھا اور ایم بی اے کوالی فائیڈ ہے بینک کا مینجر ہے ہمارا ویل ایجوکیٹڈ نوجوان ہے مگر دین کی تعلیم میں زیرو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہم دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں دنیا کی تعلیم سے بھی دور ہو رہے ہیں اور دین کی تعلیم سے بھی دور ہو رہے ہیں اس کا علاج بھی یہی ہے کہ تعلیم کے ٹائم پڑھائی کے ٹائم موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل طریقے سے پابندی لگنی چاہئے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں تعلیم سے دور نہ کرے ہمارے دنیا اور دین دونوں کی تعلیم پر اثر نہ ڈالے اس کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے تو تین چیزیں ہو گئی آگے بڑھتے ہیں نمبر چار سوشل میڈیا کا چوتھا نقصان اور چوتھا ڈراؤ بیک اور چوتھا غلط استعمال دن بھر کا تھکا ہارا نوکری کرنے کے بعد جوب کرنے کے بعد آفیس سے تھکا ہارا شوہر جب گھر پہنچا تو کھانا وہ خود کھا رہا ہے محترمہ بیٹھ کر کے فیس بک پر کسی کے ساتھ لگی ہیں واتس ایپ پر کسی کے ساتھ باپ رات میں گھر پہنچا بچوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے فیس بک پر چیٹنگ کا ٹائم ہے واتس ایپ پر چیٹنگ کا ٹائم ہے بچے اپنے باپ کے پیار سے محروم ہیں ماں کے پیار سے ان کے بچے محروم ہیں شوہر کے پیار سے ان کی بیویاں محروم ہیں آج ہماری آئلی زندگی ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے کسرت استعمال کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے لئے ان اس سے پوچھا جائے گا آدمی سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا آج کون پوچھے گا شوہر الگ موبائل میں لگا ہے بیوی الگ لگی ہے بچے الگ لگیں پورا ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس موبائل کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت کرو سوشل میڈیا کو اتنا حاوی مت کرو کہ تم اپنے بیوی بچوں کے حقوق سے بھی ان کو محروم کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بخاری کی روایتیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میری گود میں سر رکھ کر میری گود میں سر رکھ کر کائنات کے امام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے جبکہ میں حالت حیز میں ہوتی تھی اس زمانے کے سماج میں جب عورت حیز کی حالت میں ہوتی تھی لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے لوگ اس کو ٹچ نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس سے ایک سبق یہ ملا کہ وہ عورت اس کا جسم ناپاک نہیں ہے اس کو ٹچ کرنا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ حرام نہیں ہے اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ حرام ہے اور اس کے لئے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا آرام ہے باقی وہ عورت ناپاک نہیں ہے کہ ہم اس کے قریب نہ جائیں اللہ کے نبی اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بیوی کے ساتھ اتنی قربت اتنی محبت ہے کہ اس مہینے کے ان ایام میں جب عورت منٹلی تھوڑا ڈشٹرب ہوتی ہے اللہ کے نبی اپنی بیوی کی دلجوئی کرنے کے لئے بیوی کے ساتھ ہیں میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو اپنے پریبار کو ٹائم دو ہم ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج اگر میں نبی کے الفاظ میں بیان کرو تو یہی ہے تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے تیرے اوپر تیری جان کا بھی حق ہے تیرے اوپر تیری فیملی کا بھی حق ہے اور میں اگر آج کے دور کے حساب سے ایک بات کوں کہ بھئی ٹھیک ہے موبائل آپ استعمال کرتے ہیں موبائل کا بھی حق ہے لیکن فیملی کا حق مار کے بیوی کا حق مار کے بچوں کا حق مار کے آپ موبائل کو اور سوشل میڈیا کو اس کا حق مت دیجی چار چیزیں ہو گئی نمبر پانچ پانچویں چیز جو آج سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے ہمارے سماج میں جاڑے کا موسم آتا ہے غریبوں کو کمبل مانٹا جا رہا ہے فوٹو کھیچے جا رہے ہیں فیس بک پہ ڈالا جا رہا ہے ہم نے اتنے غریبوں کو کمبل مانٹا آپ نے غریبوں کی مدد نہیں کی آپ نے ان کی عزت اتار دی آپ نے انہیں بے عزت کر دیا ان کی عزت کو سرعام نیلام کر دیا ان کی عزت اور عبروہ آپ نے چھین لی آج خدمت خلق اور نیکی کا کام دکھانے کے لیے ہو رہا ہے دکھانے کے لیے پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال آج کل محاورہ بدل گیا نیکی کر فیس بک پر ڈال مدد کر کسی غریب کی فیس بک پر ڈال دے کسی غریب کی مدد کر کسی غریب کو مہینے کا راشن دے اور فوٹو کھیج کے اس کو واتس ایپ پر ڈال دے دعوت کا کام دین کا کام تقریریں پروگرام آج سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی پبلیسٹی ہو رہی ہے ان کے اشتہارات سوشل میڈیا پر ڈالے جا رہے ہیں مگر یہ بات یاد رہے یہ خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پبلیسٹی میں اخلاص چلا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاقاری کے اندر چلا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہی ومن را را اللہ بہی جو لوگوں کو سنانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ بھی اللہ بھی اس کے کام کو لوگوں کو دکھا دے گا اللہ کوئی ثواب نہیں دے گا کوئی عجر نہیں دے گا لوگ تیری نیکی کو جان جائیں گے لوگ تیری نیکی کو دیکھ لیں گے اللہ کیاں کوئی ثواب تجھے نہیں ملے گا سوشل میڈیا کی وجہ سے آج اس طریقے کی چیزوں میں ریاقاری اور نمائش کا جذبہ بھی فروغ پا رہا ہے اس کا علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں اپنی نیتوں کو ٹٹھو لیں جب ہم ایک مکان بناتے اس مکان کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتے ہیں اگر مکان بہت شاندار ہے بیلڈنگ بہت شاندار ہے اور فاؤنڈیشن کمزور ہے بنیاد کمزور ہے تو ایک دن وہ بیلڈنگ گر پڑے گی اور جان کا اور مال کا نقصان ہوگا میرے پیارے ساتھیوں ہمارے عمل کی بنیاد اخلاص پڑے ہماری نیکیوں کی بنیاد اخلاص پڑے اگر اخلاص نہیں ہے ہماری نیکیوں کی بیلڈنگ گر جائے گی اللہ کیا ہمیں ثواب ملنا تو دور کی بات ہے ہمیں اللہ کی عذاب سے دوچار ہونا پڑے امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امامیں بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑے محدث ہیں کہا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں سب سے خطرناک چیز جس میں مجھے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی اپنی نیت نیت کا جائزہ لینا نیت کو درست کرنا نیت کو صحیح کرنا اس سے مشکل کام میری زندگی میں کوئی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ نیت بدلتی رہتی ہے پلٹتی رہتی ہے آدمی نے واتس ایپ پر کوئی اشتہار ڈالا مقصد تو یہ تا تبلیغ کریں گے مقصد تو یہ تا دعوت کریں گے پھر دھیرے دھیرے جب اس کا دائرہ بڑھا اس کی شہرت بڑی اس کے چہنے والے بڑھے اب مقصد بدل گیا اب مقصد یہ ہو گیا میرے فینز کیسے بڑھ جائیں میرے چہنے والے کیسے بڑھ جائیں اخلاص ختم ہو گیا ریاکاری تو یہ پانچواں ڈراؤ بیک ہے سوشل میڈیا نمبر چھے چھٹا ڈراؤ بیک چھٹا نقصان سوشل میڈیا کا جو آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے فیس بک پر اور وائٹس ایپ پر اتنے گندے انداز میں بات کہی جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کیا یہ دعوت کا انداز ہے میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے سلفی اخوان سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس دعوت دین کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی کا بتایا ہوا منحج ہے صحابہ کا بتایا ہوا منحج ہے ہم دعوت کے معاملے میں بھی آزاد نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں آپ دوسرے مسلک کے علماء کو فون کر کے گالی گلوچ کریں اسلام اس کی اجازت نہیں دے سامنے والا آپ کو گالی دے آپ سے گندی زبان میں بات کریں آپ جواب میں بھی زبان گندہ نہیں کریں گے یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیم اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالْتَّعَانِ وَلَا بِالْلَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشَ الْبَذِي مومن زبان دراز نہیں ہوتا مومن زبان کا گندہ نہیں ہوتا مومن بے حیاء نہیں ہوتا مومن گالی باز نہیں ہوتا مومن گالی نہیں دیتا میرے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں لَمْ يَكُنْ فَاحِشَنْ وَلَا مُتَفَاحِشَنْ اللہ کے نبی کبھی زبان سے فہش بات گندی بات نہیں نکالتے تھے کبھی بےہودہ بات نہیں نکالتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے آج یہ کام ہو رہا ہے اتنی نفرت ہے کہ وہ نفرت اگر سوشل میڈیا کے بجائے اگر زمین پر آ جائے تو خون خرابہ ہو جائے کبھی اس کا علاج کیا ہے علاج یہی ہے کہ ہم دعوت دین کے معاملے میں قرآن کے منحج پر عمل کریں قرآن نے منحج بتایا اُدْعُوا الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْئِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَةِ اللہ کے دین کے طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں نصیحت کے انداز میں بہترین انداز سوشل میڈیا کا ساتھویں ڈراب ہے ایک آدمی جس کو اپنی گلی کے مسائل معلوم نہیں اپنے محلے کے مسائل سے ناواقف ہے اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر پا رہا ہے وہ یہاں بیٹھ کر کے تیہ کر رہا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے وہ عالمی مسائل پر بحث کر رہا ہے فیس بک پر آرٹیکلز لکھ رہا ہے واتس ایپ پر میچے سجھ ڈال رہا ہے عالمی مسائل کو حل کر رہا ہے یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی صحیح روایت ہے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب جھوٹ دھوکہ اور فریب کا دور ہوگا سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے جھوٹے کو سچا کہیں گے امانتدار کو بیمان کہیں گے بیمان کو امانتدار کہیں گے اور ایک گھٹی آدمی معمولی آدمی جس کے پاس نہ علم ہے نہ دین ہے نہ اس کے پاس بات کرنے کی صلاحیت ہے ایسا آدمی بڑی بڑی باتیں کریں آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے اس کا علاج کیا ہے علاج یہ کہ آپ اپنی لیمٹس میں رہیں اپنی حد میں رہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کے مسائل پر بیٹھ کر کے ڈسکشن کریں وہ ہمارے لیمٹ کی چیز نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ تیہ کرنے والے کہ دو ملکوں کی پالیسیاں کیا ہونی چاہیے ان دو ملکوں کے بیچ میں کیا معاملات ہے وہ جانے ہم یہاں بیٹھ کر ممبئی کے ایک محلے میں بیٹھ کر ہم تیہ کرنے والے کون ہاں ہمارے پاس اگر ہماری بات سے وہ ملک اپنی پالیسی بدل دے سعودی عرب اپنی پالیسی بدل دے ترکی کا صدر مملکت اپنی پالیسی بدل دے یا کسی بھی دنیا کا کوئی ملک اپنے فیصلے کو بدل دے تو ٹھیک ہے اور اگر ہماری بات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تو ہم بلا وجہ اپنی انرجی ایک لغو چیز پر اور کسی کے خلاف بدگمانی پھیلانے پر کیوں خرچ کریں میرے پیارے ساتھ نمبر آٹھ آٹھما جو ڈرابیک ہے سوشل میڈیا کا آٹھما جو غلط استعمال ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ آج سوشل میڈیا افواہوں کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا جوٹی اپواہیں غلط خبریں کتنے دنگے فساد ہو گئے اسی سوشل میڈیا کے پھیلائے ہوئے غلط خبر سے کسی پرانے ویڈیو کو پھیلائے گیا دیکھو الہاباد کے اندر ایک مسجد کو آگ لگا دی گیا الہاباد میں کال کیا گیا پتہ لگا یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے وہ دس سال پرانا کسی دوسرے ملک کا ویڈیو ہے شہروں کا ماحول خراب ہو گیا گاؤں میں دنگا فساد ہو گیا خون خرابہ ہو گیا ایک جھوٹے میسج کی وجہ سے اچھا جھوٹا میسج کبھی کبھی دین سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے کوئی شیر لکھ کے بیج دیا اور نیچے لکھ دیا اللہ ماہ اکبال جبکہ وہ شیر میں شیر والی کوئی بات نہیں وہ شیر جو ہے حقیقت میں کوئی معاملی شاعر بھی وہ شیر نہیں لکھتا اللہ ماہ اکبال جیسے بڑے شاعر کا نام ٹاک دیا اور لوگوں نے سمجھا ہاں صاحب یہ اللہ ماہ اکبال کا شیر ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بہت ہو رہا ہے یا کوئی اچھی بات لکھ دی نیچے حضرت علی کا نام لکھ دیا حضرت علی نے فرمایا کیا ہے یہ سب ہم جھوٹ پھیل آ رہے ہیں ہم غلط باتیں پھیل آ رہے ہیں بہت ساری حدیثیں جھوٹی حدیثیں موضوع روایتیں ہمارا بھائی ہمارا دوست سوشل میڈیا پہ پھیل آ رہا ہے واتس ایپ پر شیئر کر رہا ہے اور یہ سمجھ کے شیئر کر رہا ہے اسے سواب مل رہا ہے تجھے سواب نہیں مل رہا ہے تجھے عذاب مل رہا ہے تو نبی کے اوپر ایک جھوٹی بات منصوب کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ کی سزا کا حق نہ رو ہماری ماں بہنیں ان کو وظیفہ کی بڑی تلاش رہتی شوہر کو خوش نہیں رکھیں گی شوہر کی بات نہیں مانیں گی لیکن مولوی صاحب سے پوچھیں گی مولوی صاحب شوہر کے لئے کوئی وظیفہ بتا دو اکثر عورتیں پوچھتی رہتی ہیں مولوی سے یہ سوال بہت ہوتا ہے مولوی صاحب شوہر میرا میرا دھیان نہیں رکھتا شوہر کو خوش کرنے کا ساس کو کنٹرول کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دو ارے بابا ساس کی خدمت کرو شوہر کی خدمت کرو وہی سب سے بڑا وظیفہ ہے اب جب وظیفہ کے چکر میں پڑی تو سوشل میڈیا پہ وظیفے بھی ایک سے ایک ملتے ہیں اس دعا کو اتنی بار پڑھ لو تمہارا شوہر بالکل تمہاری بات ماننے لگے گا تمہارے اشاروں پہ ناچے گا ساس ساس تمہارا حکم مانے گی جبکہ وہ وظیفہ وہ دعا وہ عمل جو سوشل میڈیا پہ پھائلہ جا رہا ہے وہ غلط ہوتا ہے اگر آپ کو وظیفہ چاہیے میں ایک کتاب آپ کو بتاتا ہوں میری ماں بہنیں سن لیں دعا کی ایک بڑی مستنت کتاب ہے حسن المسلم بڑی بہترین کتاب ہے عربی میں اردو میں انگلیش میں تمام زبانوں میں موجود ہے الحمدللہ دعا کی مستنت کتاب ہے اس تیج پر موجود بھی ہے بٹے گی بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں ضرورت کی جو ہماری روزمرہ کی دعائیں ہیں سب لکھی ہوئی ہیں آپ یاد کریں یاد نہ ہو دیکھ کر کے پڑھیں گھر میں کوئی بیمار ہے الٹے سیدھے وظیفے پڑھنے کی ضرور نہیں جو نبی نے دعائیں ذکائی ہیں نبی کی دعا ہے پڑھ لو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی دعا بھی کرو دعا بھی کرو اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں جامع دعائیں ہیں پہترین دعائیں ہیں ان کو یاد کرو میرے بھائیو ان کو پڑھو ان کو شیئر کرو تو گلت میسیج شیئر کیے جا رہے ہیں جھوٹی اپوائیں شیئر کی جا رہی ہیں ان کا علاج کیا ہے علاج یہی ہے علماء ربانی سے جڑو علماء حق سے جڑو آج سوشل میڈیا سے کوئی اپنا استاد مت بناو اپنے علماء اپنے علماء ربانی اور علماء حق سے جڑو آپ کے علاقے کے آپ کے شہر کے جو مستند علماء ہیں جو کتاب و سنت کے جانکار علماء ہیں آپ ان سے رابطہ کریں کوئی حدیث ہے آپ کنفیوزد ہیں حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے آپ ان سے پوچھ لیں مولوی صاحب یہ حدیث میرے واتسپ پر آئیے کیا اس کو شیئر کر سکتے ہیں وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں تو یہ آٹھوان ڈراؤ بیک ہے نمبر نو نوہ ڈراؤ بیک سوشل میڈیا کا میرے پیارے ساتھ یہ پانچ منٹ کا وقت بچا ہے ہم بات اپنی ختم کریں گے نوہ نقصان جو سوشل میڈیا کا ہے ہمارا نوجوان کچھے ذہن کا ہوتا ہے کچھے ذہن کا ہوتا ہے اسے جوش دلانا آسان کام ہوتا ہے اسے کسی بات پر اُبھارنا آسان کام ہوتا ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے نوجوانوں کو برنواش کر کے انہیں دہشت گردی اور فساد کے راستے پر ڈالا کریں اور یہ بتا کر کہ یہ قرآن کا حکم ہے یہ شریعت کا حکم ہے نہیں شریعت کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتی یاد رکھیں آپ اس بات قرآن کبھی کسی بے گناہ کا خون بہانے کی تعلیم نہیں دے سکتا اسلام کسی بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا واللہ اللہ یحب الفساد اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْعَرْزِ زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ تو یہ ہمارے نوجوانوں کو برنواش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کا اس کا علاج کیا ہے علاج وہی ہے کہ آپ کو اگر اس طریقے کی بات کوئی سوشل میڈیا پہ بتا رہا ہے جس سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے غلط ٹریک پر ڈال رہا ہے آپ ہوشیار ہو جائیں چوکننے ہو جائیں آپ علماء سے پوچھیں یہ ویب سائٹ کیسی ہے یہ گروپ کیسا ہے یہ چینل کیسا ہے یہ پارٹی کیسی ہے یہ لوگ کیسے ہیں آپ کی ایک غلطی آپ کی پوری کمیونٹی کو پورے سماج کو خطرے میں ڈال سکتی ہے بات یاد رکھے آپ فساد اور دہشتگردی کے راستے پر کتنے نوجوان چلے گئے ان کی فیملیز برباد ہو گئیں صرف ایک سوشل میڈیا پر ایک غلط میسج کے چکر میں پڑھنے کی وجہ سے اور نمبر دس سوشل میڈیا کا دسویں غلط استعمال یہ ہے آج ہمارے بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں انکم کر رہے ہیں پیسہ کمارہ ہیں اللہ کی قسم حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں راستے آپ آن لائن بزنس کیجئے اپنے پروڈٹ کی کو آن لائن ڈال دیجئے کسی آن لائن کمپنی سے جڑ جائیے آپ کا بزنس ترقی کرے گا مگر ہمارے کتنے نوجوان حرام کاروبار کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ٹک ٹاک پر بےہودہ ویڈیو بنا کر اس کی کمائی کھا رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر چینل بنا کر اس کے جو گندے اور بےہودے ایڈز آ رہے ہیں ان ایڈز کی کمائی کھا رہے ہیں حرام ہیں ہمارے علماء کے فتوے موجود ہیں یہ تمام کمائیاں حرام ہیں میرے نبی نے دعا سکھائیے وہ دعا پڑھا کرو میرے پیارے ساتھ اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک و اغننی بفضلک عمان سواک اے اللہ اتنی حلال روزی دے دے مجھے حرام کی کبھی ضرورت نہ پڑے اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے یہ بڑی جامع دعا ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے سکھائی تھی ابو دعود اور ترویزی کی حسن روایت ہے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں بڑی جامع دعا ہے یہ دعا پڑھیں اور جائز اور حلال کاروبار کریں اللہ بہت برکت دے گا آپ کو سوشل میڈیا کو بزنس کے لئے استعمال کریں مگر آنکھ موت کر کے نہ کریں علماء سے پوچھ لیں کہ یہ سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر یہ کاروبار ہو رہا ہے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت عمر کہا کرتے تھے ہمارے مارکٹ میں بزنس وہی کرے جو دین کا جانکار جو دین کی سمجھ رکھتا ہو بزنس ہر آدمی نہ کرے جو دین کا علم رکھتا ہو وہی بزنس کرے تاکہ حلال کاروبار کرے حرام کاروبار نہ کرے یہ چند باتیں تھی سوشل میڈیا کے تعلق سے باتیں بہت تھی میں انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا صحیح اور مفید استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے انہیں اپنی تمام ذمہ داریوں اور حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کو بھی سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچائے سوشل میڈیا پر آج جو بے حیائی ہو رہی ہے مرد و عورت کا جو بیجا اختلاط ہو رہا ہے وہ بھی ایک الٹ ٹاپک ہے میں نے اس کو نہیں چھیڑا کسی دوسری نشست میں انساء اللہ اس پر بات ہوگی اس سے بھی اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے رب العالمین ہمارے جان و مال کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب العالمین ہمارے